موسیقی اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا میزمان محمد عبید ایو آج ہم مجود ہیں انسٹیوٹ آف کمیسٹری منجابی انیورسٹی لاہور میں یہاں آج ہم بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر زیبو ننسا حسین سے جو کہ یہاں فارن فکیلٹی میمبر ہیں اور فارن کوالیفائیڈ ہیں اس کے علاوہ وہ برطانوی نجات پاکستانی ہے اسلام علیکم مہم موسیقی اچھا میں سٹورنٹس کا اپنے پروفیشنل کریئر اور اوکے میں سٹریز کیا جو آپ کا تلیمی کریئر اس کے بارے میں اگل کی دیا میں ادھر آئی ہوں سپٹیمبر 2006 میں انڈر ہائیر ایڈکیشن فارن فاکلٹی ہائیرن پروکرام ایم ہیر اس فارن فاکلٹی پروفیسر اچھلی تو میرا کریئر پاکستان میں اس وقت شروع ہوا تھا ایدلاہور کالیش فر ویمین یونیورسٹی اس درستان میں اس وقت شروع ہوا تھا اچھلی صورتی میں ہیں بنجاب یورسٹی میں اچھلی کھلی่ا انڈرین پروفیشنل کریم ایمیرومنٹل کھلے اسے پہلے میری اچھلی ساری برات آپ دو یکی میں ہے میں مصر فوں گزر و سکوتانا استپاداً آیا میں دارتا ہی سکل مطلقاً اگرام پر 가جب میں مجھول دقائق اور اگرام بھی رجال شاید و من سکل مجھول مجھول دچام میں پور و مجھول دکل و سکل مجھول اگرام کی جانری اگرام کی شئی سکل مجھول است بعد XIX میں رجال کرتے ہیں کہ میں نے مجھول دکل کرتے ہیں اور پہ دیکھونی عنہوں نے چل دکل کر رہا کیا چیزیزمائی پر دکل کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں چلی گئی تھی کینیڈا ادھر ایتنا ایکسپیئنس مجھے اچھا نہیں لگا بکز ایتنا ریلی کینیڈا کینیڈا کیا بکز ایتنا کینیڈا کیا بکز ایتنا کینیڈا کیا تو پھر اس کے بعد میں پاکستان آگیا ہوں پاکستان کے اگرام بات کریں تو کمیسٹری کی فیرد خواتین کے لیے کیسی ہے؟ کمیسٹری تو میں یہ کہوں گی کہ پڑھنے کے لیحاظ سے سٹورنٹس جو ادھر آ رہے ہیں وہ زیادہ تو فیمیلز ہی مجھے لگ رہا ہے ویسے آپ کہہ سکتے ہو کہ میبی میلز اور فیمیلز ان کی ایکویزن جو ہے وہ ایکل آ رہے ہیں یہ پروپورٹریز جو آ رہے ہیں لیکن ایس ای جوب میں یہ کہوں گی کہ کمیسٹری انڈسٹریل جوب جو ہے وہ فیمیلز کے لیے سوٹیبل شاید نہ ہو سمپلی فر دی فیکٹ کہ پاکستان میں کلچرل اور تریڈیشنل جو ریجیمز آپ کہہ سکتے ہو یعنی کہ اگر وہ شادیوں کی ہو جاتی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی انڈسٹری میں جا کے کام کریں لیکن میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے وہ تو ایچ انڈیویجل پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی کریئر کو کتنا آگے لے کے جا سکتے ہیں اور میں انکرش بھی کرتی ہوں کہ فیمیلز کو دیفنیٹلی اپنے جو پسند دیدہ جو مضمون ہوتا ہے اس میں وہ ان کو ایکسیل کرنا چاہیے انڈسٹری کی کوئی بھی ذکر آجائے کہ یہ در جوب ہے تو فوراں کو کہہ رہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں کرنا تو میری بس یہی ایک رائے ہے کہ ان کو اتنا نہیں اس کو مطلب جیسے کہتے ہیں سمجھنا چاہیے ان کو اس کو تکاو کرنا چاہیے ایکسیل کرنا چاہیے ایکسیل کرنا چاہیے کہ وہ کتنا اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں میرے کمیسٹری میں بہت ساری فیلڈ ہیں جب سٹورنٹ کسی ایک فیلڈ کا انتخاب کر رہا ہوتا ہے تو اسے کن چیزوں کو مدنظر رکھے ایک فیلڈ کا انتخاب کرنا چاہیے زیادہ تر تو سٹورنٹس یہی دیکھتے ہیں کہ وہ ریسرچ کس کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں فر اگر میرے ساتھ کریں گے تو زیادہ وہ الیکٹرو کیمسٹری میں ہی کریں گے یا الیکٹرو پلیٹنگ اور انڈسٹریل جو ہوتا ہے میرے سیکشن میں جو کچھ پاکی لوگ ہیں وہ کرتے ہیں نائنو ٹیکنالوجی اگر ان کا رجان اس طرف آ جاتا ہے تو پھر وہ اسی میں ہی سپیشلائز کریں گے اس تار جو ہوتا ہے یا کہہ لیں پروفیسر جو ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے سٹورنٹ کو تھوڑا سا اس کو مورڈ کرنے میں کہ اس کو کیا چیز پسان ہے لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ سٹورنٹ جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے کہ ایک فیلڈ اچھا ہے اس میں چلے جاتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ نہیں یہ مجھے سوٹ نہیں کر رہا اگر وہ سوچتے ہیں کہ یا اس میں یہ چیز ٹیکل کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں تو وہ کر لیتے ہیں یا کبھی یہ ہو جاتا وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے مطلب ہلتی کر لی ہے میں نے فیلڈ کے بارے میں بتایا تو جوب کے لیے کونسی فیلڈ مناسب رہے گی جس میں زیادہ جوب اپرچنٹیز ہوتی ہیں یہ تو پھر ایچ سٹورنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہ ٹرائیول کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈیفرینٹلی کئی ہمارے میل سٹورنٹ جو ہوتے ہیں وہ تو بہر بھی چلے جاتے ہیں ملک سے بہر چلے جاتے ہیں میں بھی ان کے پاس اتنا ایچ ہوتا ہے کہ ان کی فیملیز آلاو کر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے میل سٹورنٹ ہمارے بچے ہیں وہ چلے جاتے ہیں فیمنز کا میں یہ کہوں گی کہ زیادہ تر وہ یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے ٹیچنگ کا جاپ کرنا ہے ٹیچنگ میں تو پھر وہ جینرل کیمسٹری ہی آ جاتی ہیں لیکن زیادہ تر یہ بھی ہے کہ اینیلیٹیکل کیمسٹری کے حوالے سے میں کہوں گی وہ کافی پاپلر فیلڈ ہے کافی سٹورنٹس وہ کرتے ہیں but one thing i will say here کہ پاکستان میں میں نے نوٹس کیا ہے کہ اینیلیٹیکل کی فیسیلٹیز جو ہیں وہ شاید جو کورس آفر ہوتا ہے نا اس کو اتنا بیک اپ نہیں دیتا سٹورنٹس جو ہوتے ہیں نا ان کو خود دیکھنا چاہیے اور خود سمجھنا بھی چاہیے کہ ہم اپنی فیلڈ کو آگے کیسے دیکھے جا سکتے ہیں میں ہم دیکھا کہ جب سٹورنٹ گریجویشن کر کے فری ہوتا ہے تو اس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اسے فوراں ہی اچھی سی جوب ملجے جبکہ جوب مارکن میں تو ایکسپیرینس لوگ ریکوائیڈ ہوتے ہیں تو سٹورنٹس کس طرح اپنی پروفیشنل گروہ کر سکتے ہیں ان کے لئے اکٹیویٹیز آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے زیادہ در تو میں یہ ہی دیکھوں گی کہ اگین میں یہ ہی کہوں گی کہ یہ پروفیسر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی سٹورنٹس کو کس حد تک آگے لے کے جا رہے ہیں مطلب میرے اتر آنے سے پہلے کئی چیزیں نہیں انٹریویس ہوئی تھیں فر ایسامپل پریزیمٹیشنس رپورٹ رائٹنگ تو میں جب اتر آئی تھی تو میں نے دیکھا کہ اگر میں کسی سٹورنٹ کو مول کر رہی ان کسی انڈسٹری کے لئے تو اس چیز کا ایکسپوشر دیں جو وہ بایر جا کے وہی چیز دیکھیں گے تو میں نے کافی حد تک سٹورنٹس کو اتنا پرپیار کر لیا ہوا ہے کہ جب وہ بایر جائیں گے چاہے انڈسٹری میں جائیں چاہے چاہے ٹیچنگ میں جائیں ان کے پاس وہ سکلز ہونے چاہیے کہ ایک امپلوئر جو ہے نا وہ سمجھ جائے گا کہ ٹھیک ہے اس کا ایکسپیرنس شاید نہ ہو لیکن اس کی سکلز اس کو نہ آگے لے جائیں گے سو اگین اے وہاں سکلز انڈسٹری کو پڑھنے کے لئے کسی بھی فیلڈ آف سٹڈی کو پڑھنے کے لئے ایک خاص قسم کا اپٹیچور ہونا سٹڈرن میں لازمی ہوتا ہے تو کمیسٹری کی فیلڈ میں آنے کے لئے سٹڈرن میں کس قسم کا اپٹیچور ہونا چاہیے کیمسٹری کا زیادہ تو یہ ہی ہوگا کہ سٹڈرن کو نہ اتنی اس کی ابلیٹی ہونی چاہیے کہ وہ خود بھی کام کر سکے اور ایک ٹیم کے اندر بھی کام کر سکے خود کا یہ ہوگا کہ جب ایک انڈیویجل کام کرتا اس کو اتنی اس کی اپٹیچور ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ریسرچ خود بھی کر سکے وہ یہ نہ چاہے کہ مجھے بتاتے جاؤ کہ میں نے کیا کرنا تو بس ایک سیریز او ایکسپیڈرمنٹس کی ٹرائل پر وہ ایک کام کرتا جائے سٹڈرن کو اتنا ہونا چاہیے کہ میرے پاس ایک سیچویشن آگئی ہے میں اس کو آگے کیسے لے کے جاؤں گا میں اس کو کیسے جو نالج مجھے چاہیے میں اس کو کیسے ایڈیپٹ کروں گا تو میں ہمیشہ سٹڈرن کو انکرش کرتی ہوں کہ یہ نہ کبھی سوچنا کہ آپ کے جو دوست ادھر ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہی کام میں ہوں گے آپ کو پاک راک کرتے ہیں آپ کو پاک راک کرتے ہیں اور اس کا ایک سوچی اپٹیچوڈ جو سوچنا ہے کہ باقی میں یہ کہوں گی کہ ٹھیک ہے ہمارا بھی کام ہوتا ہے ان کو بیکگرام ریڈنگ کا روی ہے ان کا بڑھائیں آج کل تو ریڈنگ کا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا people are just forgetting what books are آج کل ٹھیک ہے انٹرنت تو چل رہا ہے لیکن students کو یہ انکرش کرنا چاہیے کہ you should learn to read text books you should learn to do background reading and then apart from that میں یہ بھی کہوں گی کہ field trials جو ہوتے ہیں یہ بھی انکرش کرنے چاہیے students کو hands-on practicals کروانے چاہیے صرف یہ نہ کرے کہ ان کو جو laboratory practicals ہوتے ہیں وہ کر کے copy mark کر کے تو ان کو گر پیش دو they should be able to put their experience to work and use ہم آپ نے سٹورنٹ کی خامیوں کی بات کی تو آپ اپنے سٹورنٹس میں کس قسم کی خامیاں دیکھتی ہیں میرا خیال ہے کہ سٹورنٹس وہی بات آگی نا کہ اگر وہ ریڈنگ نہیں کر رہے وہ بس یہ ہوتا کہ ٹھیک ہے نوٹس ہمیں دے دیں ہم ان کو پیلٹ فیشن جیسے کہتے ہیں اس کو لرن کر لیں گے جو کونسپس ہوتے ہیں ان کو پکڑتے نہیں تو میرے یہ عادت ہوتی ہے کہ میں سٹورنٹس پہلے کبھی دیتی ہی نہیں ہوں میں ان کو سمجھا دیتی ہوں everything in the lectures لیکن پھر میں کہتی ہوں کہ آپ کو یہ بیکگراند ریڈنگ کرنی پڑے گی اور پھر میں ان کو ٹیسٹ بھی کرتی ہوں کہ آپ کا کچھ آتا بھی ہے یا نہیں آتا ہے I think it's very sad that students are not reading at the moment and it really tells me to be encouraged کیونکہ ریڈنگ سے ہی ایک تو vocabulary بھی ان کی زیادہ اچھی ہوگی ان کی کونسپس زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں ان کا knowledge broader ہو جاتا ہے تو یہ ہوتا نا I think education that's what it is you're learning from your own stimulus میں پاکستان کی جو chemical industry اور پٹولیم industry ہے اس کی طرح سے کمیسٹری کے سٹوڈنٹس کے لیے کوئی سکالرشپ آفر کی جاتی ہے to date میں کہہ سکتی ہوں میں نے کبھی دیکھا نہیں maybe they do maybe وہ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید سٹوڈنٹس جب باہر چلے جاتے کسی کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں maybe for about 5 years اس کے بعد شاید وہ سکالرشپ پہ ان کو پیجتے ہیں خود تو خیر میں نے دیکھا نہیں اور نہیں میں نے سنا ہے لیکن یہ چیز انکراج ہونی چاہیے research collaboration اور یہ سکالرشپ سٹوڈنٹس جو انکراج کرنا چاہیے جو youth ہے نیشن کا ان کو بتانا چاہیے کہ ٹھیک ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور ہم ادھر ہی ہیں آپ کی help کرنے کے لیے آپ کے انسٹیٹوڈنٹس کے لیے کوئی سکالرشپ آفر کی جاتی ہے I know that chemistry department here does offer some scholarships یہ مطلعہ special جو بھی cirkumstans ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتے ہیں اور میں بہت جگہ ہے لیکن پھر بھی میں کہوں گی میں انکراج کروں گی کہ اس چیز کو نہ ثورست اور سٹپ-اپ ہونا چاہیے جب سٹوڈنٹ کسی بھی فیلد میں اڈمیشن لینا چاہ رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلا پیسٹر ہوتا ہے کہ اس کے بعد مجھے جوپ مہاں ملے گی تو کون ستری من I think mostly we have one branch of chemistry which is organic chemistry تو زیادہ وہ سٹورنس کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے فارماسوتکل کمپنی میں کام کرنا ہوتا ہے وہ تو ٹھیک وہ ایک سائٹ کور ہو جاتی ہے لیکن باقی جو سائٹ ہوتی ہیں well I don't really know about the petroleum کیونکہ آج کال تو ایسی پیٹر کا شرٹے چاہ رہا ہے so I think maybe students ویسی ہی discourage ہو جاتے ہیں اس چیز سے but اگر آپ دوسری سائے سے بھی دیکھ لو تو students یہ تو دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب اس میں بتا دیں کہ students کے لئے opportunities کونسی ہیں کونسی ہیں گریجویشن کیا کلیسٹری میں وہ کہاں وہاں سے جاؤ میں ایک تو آپ نے فارماکل yeah one is pharmaceutical it's a very popular field the other is paint industry that's the other thing then you have paper industry then you have electrics industry I'm saying that I am saying that it's a very popular field پھر پاکستان میں ایک اور فیلد جو کافی فلرش کر رہی ہے this is textile industry and most of the students یا تو وہ self-employed ہو جاتے ہیں اور میں نے کئی بار سنا ہے کہ کافی students self-employed ہو جاتے ہیں لیکن کئی students یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنا chemistry کا جو background ہوتا ہے وہ کسی اور چیز کے ساتھ mix کر کے تو پھر وہ اپنا carrier جو ہوتا ہے اس کو vary کر لیتے ہیں this is also very possible میم آپ نے جو self-employed کی بات کی تو پاکستان میں ایک بہت میرے خیال میں یہ بہت ہی بڑی ہماری thinking ہے کہ graduation studies master کرنے کے بعد student کی ایک سوچ منجھ دی اس کے لئے thinking develop کر دی جاتی کہ job ہی کر دی ہے وہ thinking اس میں وہ process ہی نہیں ہے کہ وہ کورپار کے بارے میں سوچے یا اپنے business کے بارے میں سوچے تو اس کے لئے آپ student کو کیا message دینے چاہیے کہ وہ job ڈونے کی بلائے بجائے لوگوں کو job دینے کے حوالے سے کیسے کر سکتے ہیں یہ definitely ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی آپ کو taken to account کرنا پڑتا ہے کہ ہر پرسن کی family background یا financial background جو ہوتی ہے وہ کچھ اور کہتا ہے کچھ سٹوڈنس کو ایک فیملی انہوں نے خود سپورٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ یہ ہی دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں پڑھ لکھ جاؤں گا تو job زیادہ easy چیز ہیں مطلب وہ straight away ایک انکم آپ کو آ رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے اور میں کہوں گی سٹوڈنس کو definitely ہی کروں لیکن کچھ سٹوڈنس ایکسٹرا exceptional ہو جاتے ہیں ان کا دماغ ایسے چل جاتا ہے کہ وہ خود بھی ایک چیز کر سکتے ہیں تو ان کو انکرش کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر اگر اپنے job کرنی ہے کرو لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنی self employment کے بارے میں بھی کچھ سوچ لیں کمیسٹری کے حالے سے کافی بات ہوئی درہ آپ کے personal experience پر بات کرتے ہیں آپ نے یوکے میں تلیم حاصل کی یہاں پاکستانی سٹوڈنسا ڈریکٹ انٹریکشن میں ہیں تو پاکستانی اور یوکے کے سٹوڈنس میں آپ کوئی چینج فیل کرتی ہیں یس there is a very big difference یوکے کے سٹوڈنس کیونکہ زیادہ تر تو میں نے ادھر ہی ٹیچنگ کی ہے ایکسلی میں یہی کہوں گا پاکستان کے جو سٹوڈنس ہیں وہ زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں میں نے تو یہی دیکھا ہے اور میں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ ان کو صحیح ایکسپوڈر دے دیں ان کا صحیح پوٹینشن نکال لیں ان سے تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں I mean they really are very talented مجھے بتا ہے کچھ میری سٹوڈنس جو ہے وہ بائیکینڈل لائٹ سٹڈی کرتے ہیں obviously with load shedding and everything going on تو میں اس چیز کو بہت اپریشیئیٹ کرتی ہوں کہ اتنی مشکل ہلاک میں بھی وہ اتنی انکرینڈنس کے ساتھ اتنا کام کرتے ہیں اتنے اپنی پوٹینشل شو کرتے ہیں جو یوکی والی سٹوڈنس نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو تو بجھنی کا تو کوئی مسئلہ نہیں نہ ان کو فسیلٹیز کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کو باس ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے ایک ڈاکیمنٹ پرپیر کرنا ہوتا ہے and end of the day ہمیں ڈگری میل جانی ہے ایدھر سٹوڈنس نے تو ہر چیز کے ساتھ بیٹل کرنا ہوتا ہے from waking up in the morning ہمیں ڈگری سٹوڈنس جو ہے وہ ہر سٹوڈیشن نے survive کر سکتے ہیں میں نے student کے درمیان جو چینج بتایا ڈیفرنس بتایا اسی طرح پاکستان کے educational system اور یوکی کے educational system آپ کس قسم کا change feel کرتے ہیں اس کے بارے میں میں نے کافی کچھ کہ سکتے ہیں لیکن میں تو یہ ہی کہوں گی کہ I feel that having come from UK UK کا system تو میں یہ ہی کہوں گی is very streamlined مختلف it goes with discipline guidelines اس کے بہت اچھے ہیں ایک ہی system سارے مولک میں چال رہا ہے I would very much like to see کہ پاکستان میں بھی یہ سیم چیز چلے کہ ایک ہی system چلے ہر یونیورسٹی میں سیم چیز چلے like from beginning to end لیکن obviously courses are going to be different different but میں یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ جب ایک یونیورم چیز ہوتی ہے جب جب اپل کھٹیں انہیورم پہ پہنچوں پہ ان کو یہ تو پتہ ہو کہ ہمیں ایکل چانس مل رہا ہے ہمارا جو Whose reputation پنجاب یونیورسٹی میں ہے پیشن کا وہ ان کو پشاورت تک بھی وہی سیم پیشن ملنا چاہیے ہیں but I feel that in Pakistan یہ چیز نہیں ہو لی اس وقت نہیں ہو دے اس کے علاوہ اگر آپ کو شئر کر رہی جایے میں یہی شئر کروں گی کہ میں یہ 5 سن کے لئے پھر کسٹانی تھے انہوں نے جو صورت کو یہاں کہ اے اید آزم ساقیتا ہے کہ ایک نشان اچھا بن جائے اور ہمیں بھی پتا رہے کہ خودسین کے لئے پاکستان کا دل ہوتا ہے میں تو بہت خوش کسمت ہوں کہ میں ادھر آئی ہوں اور میں اس چیز کا ایک حصہ بن سکتی ہو اور بن بھی یہی ہوں یہاں تجربہ گئے ہمارے 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 باستود دکھنے والڈانوڈی پاکستان میں یہاں ہی کوئی ہونگی کہ اگر میں آتی سی ایک سوچہ کچھ مست کرا لنا تھا سوچہ کچھ بھی شکریہ